اردو مرسیہ اور انیس کی مرسیہ قوانی کے چند پہلو اردو شاعری میں غزل کے بعد مرسیہ کو ہی عمام مقبولیت حاصل رہی ہے یہی وہ سنف ہے جو اپنے آغاز سے آج تک زندہ اور مسلسل ترقی کر رہی ہے مرسیہ کی مقبولیت کا راز جہاں مذہب سے وابستگی ہے وہیں تہذیبی اخلاقی اور عدبی محاسن میں بھی مزمر ہے اس کی مقبولیت کی کئی اذباب ہیں جن میں سے زیادہ موثر اور مقبول عام سبب مرسیہ کی جذباتی اور مذہبی نویت ہے مرسیہ گوئیوں خصوصاً میرانیس علی الرحمہ اور مرزا دبیر علی الرحمہ نے اپنی بے پناہ تقلیقی خواست سے مرسیہ کو عالی وعظیم شاعری کی صفت میں کھڑا کر دیا جس کی مثال عالمی عدب میں بھی نہیں مل سکتی ہے انہی مرسیہ نگاروں نے انسانی رشتوں میں جذبات و احساسات کی افاقیت جمالی اقدار اور شیر کے جملہ معاصن کو پیش نظر رکھا جس کی وجہ سے عدبی ذوق کی بھی تسکین ہوتی ہے میرانیس صاحب مرزا دبیر صاحب کے ہم عصر تھے زبان کے سلاست و فساحت کی وجہ سے انیس کے مرسیہ عوام میں بہت مقبول ہوئے محرم کی مجالس میں آج بھی ان کے مرسیہ پڑھے جاتے ہیں اپنی قادر و کلامی اور اثر آفرینی سے انیس نے مرسیہ کے زمین کو آسمانی بنا دیا میرانیس زبان کے صفائی، بندش کی چستی اور مناظرِ خدرت کے حکاسی میں اپنی مثال آپ نے انیس کو فنِ حرب میں بڑا درگ تھا اس لئے جب جنگ کا منظر کھشتے ہیں تو بدن پر رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں مرسیوں کا متعلیہ ہم مختلف جیتوں سے کر سکتے ہیں ان میں انسانی رشتوں سے وابستہ جذبات کا اظہار بھی ہے تہذیب کے حکاسی بھی ہے اور فطرت کے مناظر بھی لیکن مرکزی موضوع رزم کا بیان ہے مرسیہ نگاروں نے رزمیا کو جس مقام تک پہنچایا ہے اس کی دوسری مثال اردو میں داستان امیر حمزہ یا بوستان خیال کے سوا کہیں نہیں ملتی اردو میں رزمیا کی مثال صرف مرسیوں اور داستانوں ہی میں نظر آتی ہے داستان سے میرا مطلب منظوم اور نصر دونوں سے ہے لیکن مرسیہ داستان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ داستان میں متدد بادشاہوں اور شہزادوں کے لشکروں کے مابین جنگیں ہوتی ہیں لیکن مرسیہ میں ایک خاندان کے چند افراد ہزار ہاں سپاہیوں پر مشتمی لشکر سے برسر پیکار ہیں داستانوں کی لڑائیاں مہینوں اور برسوں تک جاری رہتی ہیں جبکہ مرسیہ کی جنگ صرف ایک دن کی جنگ ہے اس کے باوجود مرسیہ نگاروں کی خوت بیان نے اس مختصر جنگ کو شہنامہ کے بیان رزم کے مقابل لاکھ کھڑا کر دیا ہے دراصل رزمیاں اپک میں خیر و شر کی جنگ کو پیش کیا جاتا ہے اس میں اچھے اور بڑے کردار صفع آرہ ہوتے ہیں اچھے کردار کی فتح ہوتی ہے کربلا کی جنگ دنیا کی واحد جنگ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام مجز انداز سے کربلا کو فتح کیا یقیناً اس کی مثالیں کہیں نہیں مل سکتی مرسیوں میں واقعات کا بیان حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے روانگی سے شروع ہوتا ہے اس سفر میں راستی کی دشواریاں بھی رزم ہی کا حصہ ہیں پھر جب میدان کربلا میں یزیدی فوجیں انہیں پیش قدمی سے روک لیتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام وہیں خیمہ زن ہوتے ہیں فرات قریب ہونے کے باوجود انہیں پانی تک نہیں ملتا اور جب بے کسی اور بے بسی کا آلم ہوتا ہے جنگ سے قبل ان واقعات کو بیان کر کے مرسی نگاری نے خاص کر ویرانی صاحب نے جو فضا سازی کی ہے وہ جنگ کے بیان کو اور زیادہ دردناک بنا دیتے ہیں رزمیاں صرف فوجوں کا مقابل آنا حملہ کرنا تلواریں چلانا گھوڑوں کا دوڑنا ہی شامل نہیں ہے بلکہ اطراف کا محل خیموں کی آراز تگی میدان جنگ کا موسم گرمی کی شدت رات کی ہولناک گرس کے سپاہیوں کے احساسات و جذبات کا بیان بھی رزمیاں کا حصہ ہے دراصل مرسی نگار اپنے بیان سے ایک ایسی فضا تشکیل کرتے ہیں جو کہ سامین کو میدان جنگ کا حصہ بانا دیتی ہے شاہنامہ کی روایت کو لے کر چلتے چلتے اردو کے مرسی نگاروں نے اس سے آگے نکلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان سے بھی آگے بلکہ بہت آگے میرانیس بھی نظر آتے ہیں پھر چاہے وہ رزم کے ہنگامے ہو یا بزم کی رانائیاں کردار نگاری ہو یا سرابہ نگاری جذبات نگاری ہو یا منظر نگاری یا پھر فساحت و بلاغت کے روا نہیں ہو سب کچھ صرف اور صرف میرانیس صاحب کے یہاں نظر آتا ہے اور وہ بھی بڑی ہنرمندی اور کامیابی کے ساتھ ایسا شاید اس لیے کہ میرانیس صاحب نے ہندوستانی اور سکولر اناثر کو اپنے کلام میں جنگہ دی اور اس نے عام انسانوں کو مرسی کی طرف آنے کی دعوت دی انہوں نے اس لکنوی تہذیب کو اپنے مرسیوں میں محفوظ کر دیا جس کا چچا آج بھی لوگ فخریہ انداز میں کرتے ہیں یہ مرسی شرافت کے علاوہ اہم ترین میار کا نمونہ ہیں لکنوں میں داستان کوئی مصنوی خوانی اور مشاعروں کا رواج عام تھا اس کے پڑھنے والے الفاظ کی ادائیگی آواز کی اتار چڑھاؤ اور اپنے حرکات و سکنات سے ایسا سما بانتے تھے کہ مجمع محصور ہوتا تھا اور یہ سلسلہ رات بھر جاری رہتا تھا مرسی کا شمار بھی ان اصناف میں ہوتا ہے جس میں ڈرامائی اناثر کی کسرت ہے ایک طویل مرسی پڑھنے کے لیے زبان و بیان کے ساتھ ساتھ حرکات و سکنات سے کام لینا بھی ضروری ہے اس حوالے سے دیکھا جائے انیز صاحب اپنے دور کے سب سے مقبول مرسی خوان تھے جو مرسی گوئی کے ساتھ مجمع کی نفسیات سے بھی خوب واقف تھے ان کے مرسی خوانی کے بارے میں بڑے بڑے شورا اور عدبہ ہم خیال ہیں کہ انہوں نے انیز جیسا ماہر فن مرسی خوان کبھی نہیں دیکھا وہ لفظوں سے زمین آسمان سہرہ فراد وغیرہ ایسی تصویریں کھچتے ہیں کہ مجمع مسقر و محبوط ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے تصویر بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں رضم قوانی پر غیر معمولی خودت حاصل تھی ایسا سما بانتے تھے کہ مجمع کھڑا ہو جاتا تھا رضم نگاری میرانیز کے مرسیوں کا ایک اہم پہلو ہے مجمع کھڑا ہو جاتا ہے